بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں جو صبح سریاب روڈ پر پیٹا میں لا پتہ افراد کے لوائکین کے خاندان کے پورا منتجاج پر جو لاٹی چارج کیا گیا تشدد کیا گیا تو سوالے سے میں اپنے موقف بیان کرنا چاہتے ہیں پوری قوم کے سامنے وفاقی حکومت اور صوبہی حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور اپنا پیغام ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں حق دو تیری بلوچستان کی طرف سے اور جماعت اسلامی کی بلوچستان کی بھی طرف سے سریاب روڈ پر کوئٹا میں لا پتہ افراد کے لوائکین پر جو تشدد دوست کہ ہم نے مضمت کی ہے اور مضمت کریں گے لیکن پرامن اتجاج کرنا پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے آئین پاکستان اپنے تمام شہریوں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ پرامن اتجاج کریں جہاں وہ زیادتی محسوس کریں تو پرامن اتجاج کرنے کا حق ہے یہ لا پتہ افراد کا مسئلہ یہ بلوچستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ الکیا جائے اور اس مسئلے کو سنجیدہ لیا جائے یہ احساس مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو طاقت کے ذریعے سے کچلنے کی پالیسی پہلے بھی ناکم ہو چکی ہے اور آئندہ بھی ناکم ہوگی بلوچستان میں سن اٹھالیس سے جو طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا اس کے اچھے نتائج نہیں آئے اور نتائج آج ہمارے سامنے ہے کہ بلوچستان میں نفرت ہے بغض ہے حسد ہے پونی خون ہے آگ ہی آگ ہے نفرت ہی نفرت ہیں قومیں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں صوبے ایک دوسرے سے نفرت میں نفرتیں کر رہے ہیں نوجوان ہیں جو ایک بغض اور حسد اور ایک تاثب رکھتے ہیں اس کی وجہ یہی طاقت کا استعمال ہے اس لیے یہ جو طاقت کا جو استعمال سر پہتالیس سے لے کر آج تک اس پاس کو اختیار کیا گیا ہے یہ ناکام ہوا ہے آج تاریخ لیہ میں بتاتی ہے کہ طاقت کے ذریعے کوئی بھی تحریک و طاقت کے ذریعے نہیں کچھلا جا سکتا یہ جو ہماری ماں ہیں ہماری بہنیں ہیں جو سڑکوں پر ہیں اپنے پیاروں کی تلاش میں اپنے بچوں کی تلاش میں عید کے دن بھی وہ سڑکوں پر ہوتی ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے ریاست کی ذمہ داری ہے جو ان کے ساتھ بیٹے ان کے ساتھ ان کو گلے لگائے ان کا مسئلہ حل کر دے قانون اور آئین کے مطابق قانون اور آئین پر سب سے پہلے عمل کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے طاقت اور طبقے کی ذمہ داری ہے جو آئین پہ عمل کرے قانون پہ عمل کرے اپنے ریاست کے جو آئین اور قانون خود ریاست نے اپنے لئے بنائے سب سے پہلے تو خود عمل کریں جو جرم مجرم ہے جو قاتل ہے جو مجرم ہے آپ کے نظر میں کہ آپ جرم کیا ہو آئین کے خلاف ورزی کی ہو تو آپ نے آئین کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرے یہ لا پتہ افراد کے لوائکین بھی کہتے ہیں لا پتہ افراد کے خاندان والے بھی یہی موقف رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے نے ہمارے نوجوان نے کوئی جرم کیا ہو اس کو آپ کٹھے رہے ملیں اتحانہ لے آئیں ہمیں وکیل کا حق دیا جائے ہمیں صفائی کا موقع دیا جائے آپ کا عدرت جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہوگا آج جو یہ ہوا ہے اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اس کی شدید مضمت کرتے ہیں یہ جو تحقیق پیشتے ہیں قرمان طریقے سے لوگوں سے بات کریں مذاکرات کریں جو لا پتہ نوجوان اس کو بادیاب کریں خاندان کو تسلی دیں ایک اچھے معاول میں ان سے بات کریں مذاکرات کریں ان کے ساتھ بیٹھے ان کے ساتھ بات کریں یہ ہمارے شہری ہیں ہمارے اس ملک کے شہری ہیں ہمارے صوبے کے شہری ہیں اس ملک کے باشند ہیں ہمارے علاقے کے رہنے والے ہیں یہ کوئی دشمن نہیں ہیں کوئی غیر نہیں ہیں یہ دشمن ملک کے رہنے والے نہیں ہمارے اس ملک کے شہری ہیں ہمارے اس صوبے کے شہری ہیں ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ حکومت کی ذمہ داری اشتحال پیدا نہ کرے حکومت کی ذمہ داری طاقت کا استعمال نہ کرے حکومت کی ذمہ داری کی ماحول کو بہتر کرے آلات کو بہتر کرے پرامن ماحول بنائے پرامن ماحول بنانے میں حکومت کی طاقت اور ڈنڈے کا استعمال یہ ٹھیک ہے آپ حکومت ہے آپ ریاست ہے آپ پس طاقت ہے ڈنڈہ آپ کے آت میں حکومت آپ ہے کیسے ملک نہیں چلتے اس سے ریاستیں نہیں چلتی میں بردستان حکومت سے اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ فوری طور پر یہ جو پرامن لا پتہ افراد کے لوائے کین ہے ان سے بات کی جائے ان کے ساتھ بیٹھا جائے ان کی مطالبات جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں لا پتہ جو نوجوان ان کو بادیاب کیا جائے ان کے ساتھ بیٹھ کر پرامن طریقے سے اس کا حل نکالا جائے اور میں مظاہرین سے بھی کہتا ہوں اتجاز کرنے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ پرامن رہے ہیں کہ ہم تشدد اختیار کرے تھا کہ ہمیں وہ کچھ لے پرامن طریقے سے اپنا اتجاز کرے آئین کے دائرے کے لیتے ہوئے اتجاز کرے خانونات میں نہ لے تشدد نہ کرے گاڑیاں نہ توڑے ارحال میں ہمیں پرامن رہنا چاہیے ارحال میں ہمیں پرامن طریقے سے اپنا اتجاز ریکار کرنا چاہیے ہم لاپتہ افراد کے لوائکین کے خاندان کے ساتھ ہیں ہم نے پہلے بھی جدوجہد میں ساتھ دیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ جدوجہد میں ساتھ دیں گے یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ انسانی مسئلہ ہے یہ بلکستان کے ہر فرد کا مسئلہ ہے کسی ایک گروہ کا کسی ایک فرد کا کسی سیاسی جمعیت کا یہ مسئلہ نہیں ہے یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ تمام بلکستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے اس کو سیاسی سہود آبادی کیلئے بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے اس کو سیاست کے لیے بھی استعمال کرنے نہیں دیں گے اپنے بارے مسئلے کو لافتہ افراد کا مسئلہ ہماری ماںوں کا ہماری بینوں کا ہمارے غمزدہ خاندان کا مسئلہ ہے یہ بلوچستان کے ہر فرد کا مسئلہ ہے بلوچستان کے ہر فرد کا مسئلہ ہے تو اس کو اسی انداز میں ہمیں لے کر کے آگے بڑھنا چاہیے اسی انداز میں ہمیں ایک انسانی مسئلہ سمجھ کر اور اپنے غمزدہ ماں اور بینوں کا مسئلہ سمجھ کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے انشاءاللہ ہم اس کو آئیوان میں بھی اٹھائیں گے آئیوان سے باہر بھی اٹھائیں گے اب دو تیری بلکسان اپنے غم زدہ خاندانوں کے ساتھ ہے لاپتہ افراد کے لوائکین کے ساتھ ہے جماعت اسلامی اپنے غم زدہ خاندانوں کے لاپتہ افراد کے ساتھ ہے انشاءاللہ اس اوالے سے ہم آئیوان کے اندر بھی آئیوان سے باہر بھی انشاءاللہ ہم جد و جہد کریں گے آخر میں پھر میں صوبہ حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اتجاج ہے اس کو پرامن طریقے سے ڈیل کیا جائے طاقت کے استعمال سے دریک کیا جائے طاقت کے استعمال نہ کیا جائے پرامن طریقے سے انسان میں مزاقی رات کی جائے انسان سے بارات کی جائے تاکہ ان خاندانوں کا مسئلہ بھی حل اور صوبہ کا معاول صوبہ کا آمن صوبہ کا کشالی کی طرف ہم جائیں تاکہ یہ جو تشدد ہے تاخت کا استعمال ہے اور یہ جو لوگوں کو لا پتہ کرنا ہے اور قانون کو لوعات میں لیتے ہیں ریاست کے لوگ یا عام عوام تاکہ یہ ختم ہو جائے میں یہی گزارش اپنا موقف تھا اپنے قوم کے سامنے بھی رکھنا چاہتا تھا پہلے بھی ہم نے کرتے رہے اپنے لا پتہ افراد کے مسئلے کے لیے جب بھی ہمیں موقع ملا ہم نے جدو جید کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ حق دو تیری بلوجستان کے پیلٹ فارم سے بھی اور جماعت اسلامی کے پیلٹ فارم سے بھی ہم لا پتہ افراد کے لوائکین کے لیے جدو جید بھی کریں گے اور ان کے غم جدہ خاندانوں کے لیے ہم آواز بھی اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ میں یقین ہے یہ پرامن جدو جید پرامن اتجاج پرامن جدو جید آئین اور قانون کے دائرے میں جو جدو جید ہیں انشاءاللہ یہ ایک دن ضرور کامیاب ہوگا انشاءاللہ